بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز ایسی آپ کو بتانے والا ہوں جس کو مستقل استعمال کرنے سے آپ کے یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے اس ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھنا ہے اور آپ سارے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں دوستو بہت ساری ایسی غزائیں ہیں جن کو مستقل استعمال کرنے سے سپرمز کا مسئلہ ہو بانجپن کا مسئلہ ہو ٹیسٹسٹیرون لیول کم ہو اس کو بڑھا سک اس کی مقدار کو زیادہ کر سکتے ہیں ان غزاؤں کے اندر سب سے پہلی چیز اس کا استعمال زیادہ کر کے آپ لیول کو بڑھا سکتے ہیں اس میں جو کا دلیا ہے انڈے کی زردی ہے کیلے کا استعمال ہے شہد ہے زیتون بادام خجور گوشت کا استعمال مچھلی کا استعمال پالک ہے بندگوبی ہے لیسن وغیرہ ہے اس کو استعمال کر کے آپ اپنا ٹیسٹسٹیرون لیول بڑھا بھی سکتے ہیں ساتھ میں سپرمز کے مسائل ہیں بانجپن کا مسئلہ ہے کمزوری کا مسئلہ ہے جسم کے اندر حرار بانجپن کی کمی ہے وہ سارے کے سارے مسائل ان غزاؤں سے بہتر ہو سکتے ہیں ایسی جڑی بوٹیوں کے اندر تخم کونچ کا استعمال ہے اس گندے ناغوری کا استعمال ہے موسلی سفید کا استعمال ہے زافران اور سلاجیت کا استعمال ہے تو ہر بند اپنی ترطیب کے مطابق اپنے معالج سے پوچھ کر ان غزاؤں کو اور ان مرکبات کو یا مفردات کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک چیز جو میں ایسی آپ کو بتانے والا ہوں ان غزاؤں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مستقل استعمال کرنا ہے جن کو یہ مسائل ہوں پنسار کی دکان سے تخم کونچ لے کر اس کو آپ نے مدبر کر لینا ہے اس کو مدبر کیسے کیا جاتا ہے اس پر میں تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں پانی کے اندر یہ دودھ کے اندر گائے کی دودھ کے اندر اس کو آپ نے عبالنا ہے یا ویسے رکھ دیں اور تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے بعد اگر آپ نے اس کو عبالا نہیں ہے ویسے رکھا ہوا ہے تو بارہ چودہ گھنٹے بعد اور اگر اس کو عبالا ہے تو ایک دو گھنٹے کے بعد اوپر سے چھل کا اتر جاتا ہے آپ نے اس کو اتار کر دھوب پر رکھ کر پھر اس کے بعد سائے کے اندر رکھ کر اس کو اچھی طریقے سے خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد پاودر بنا کر صبح شام چھوٹا چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اس بات کو ذہن کے اندر رکھئے گا کہ خالی پیٹ استعمال کریں صبح خالی پیٹ لے لیں انشاءاللہ تعالی لگتار کچھ عرصہ اس کو استعمال کرنے کے بعد ٹیسٹسٹیرون لیول بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا بڑھ جائے گا سپرمز کا مسئلہ ہو بانجپن کا مسئلہ ہو مرد عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں دیگر مسائل کے اندر بھی یہ مفید ہے مادم منویہ پتلا ہو جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہو مردانہ کمزوری کے مسائل ہو عورتوں کے جملہ امراض کے لیے ان کے مسائل کے لیے یہ مفید اور انتہائی کرامت ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازہ دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ